رفتار کچھ تیز ہوگی اس کے پہلے والے ہفتے میں عبدالعرو یوزال آیا تھا وہ آپ کے سامنے یہ پیپر نہیں تھا لیکن ابھی موجود ہے آپ کے سامنے عبدالعرو یوزال یعنی نقصان کو دور کیا جائے گا تکلیف کو دور کیا جائے گا کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے ان کی وہ پریشانی دور کی جائے گی عبدالعرو یوزال شریعت کا ایک قائدہ ہے اسی قائدے کے تحت اور بہت سارے قائد آتے ہیں اس کی بات تو آپ کے سامنے آ گئی تھی لیکن آج اس کے تحت جو قائد آتے ہیں اسی کے آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں پہلا قائدہ ہوتا ہے عبدالعرو دوسرے نمبر پر جو لکھا ہوا ہے یہیں سے ہمارا شروع ہوگا کیونکہ پچھلے ہفتے عبدالعرو یوزال اس کے بارے میں تفصیل آ چکی تھی اور ایک ہی قائدہ پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہوا تھا یعنی نقصان اس کو دور کیا جائے گا تکلیف اس کو دور تکلیف اگر کسی شخص اور کسی چیز سے ہو رہی ہے تو جو ہاں تک ہو سکے اس کو دور کیا جائے گا ایک عام دابطہ اسی کے تحت بہت سارے قوائد ہیں دیکھئے پہلا قائدہ جو آج ہمارے سامنے غرر کے معنی ہوتے ہیں عربی میں تکلیف پریشانی ہے جو پہلے پچھلے ہفتے آیا ہوا لفظ ہے وہی لفظ ہے کوئی بھی تکلیف کوئی بھی پریشانی یدفعو بے قدر الامکانی یدفعو کے معنی اصل اس کے معنی دھکیلنے کیا ہوتے ہیں دھکیلا جائے گا یعنی دور کیا جائے گا دفع کیا جائے گا اس کو ہٹایا جائے گا بھگایا جائے گا جو بھی آپ کہہ لیں جو دفعو بے قدر الامکانی جہاں تک ممکن ہو سکے امکان بھر کسی بھی تکلیف کو دور کیا جائے گا یہ سب کی ذمہ داری ہے جتنا ممکن ہے تکلیف کو یا نقصان کو دور کیا جائے گا اس میں اس قائدے کے تحت یہ قائدہ آتا ہے یہ قائدہ خاص طریقے سے وہ نقصان جو آنے والا ہے خاص طریقے سے جو پیش کرتے ہیں اس نقصان کو جو کی آنے والا ہے متوقع ہے جس کو آپ کہتے ہیں اس کی امید کی جا رہی ہے نقصان کی اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے دور کیا جائے گا اس نقصان کو آنے نہیں دیا جائے گا جیسے ابھی بینگلور میں بہت سارے قسموں کے بخار فیور لوگوں کو آ رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے اس کو بھگانے آ گیا تو کیا کرنا پڑے گا علاج کرنا پڑے گا لیکن نہیں آیا ہے تو کیا کرنا ہے نہیں آیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے بچنے کے لیے جو بھی چیز ہمارے پاس ہو سکتی ہے جو بھی ہماری طاقت میں چیز ہے ہم اس کو اس سے بچنے کیلئے کیا کریں گے کوشش کریں گے نقصان کو جہاں تک ہو سکے ممکن ہو سکے اس کو دور کیا جائے گا یعنی اس کو آنے نہیں دیا جائے گا جتنی ہمارے پاس طاقت ہیں ہم کوشش کریں گے یہ میں خاص طریقے سے اس لئے تھوڑے سے آپ سے پیش کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توقع کے خلاف ہے یہ توقع کے خلاف ہے اگر کوئی شخص کسی بیماری جو ابھی ہے نہیں اس کے پاس متوقع ہے ہو سکتی ہے لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی ٹکہ لگوا لیا کوئی انجیکشن لگوا لیا جو اس سے بچنے کے لیے ہے اس سے بچنے کے لیے ہے تو یہ سمجھیں کہ توقع کے خلاف ہے چیز ہے نہیں ہمارے اور ہم خامقہ پہلے سے کیوں بچا کریں اللہ طرح چاہے گا تو آئے گی اور نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گی تو ایسا نہیں ہے جہاں تک ہو سکے نقصان سے بچا جائے گا اس کو عربی میں یوں بھی کہتے ہیں کہ یعنی بیماری سے بچنا یہ علاج سے بہتر ہے بیماری آنے سے پہلے بچنے کے جو ذرائع ہیں اس کو اختیار کیا جائے گا اور اس سے شریعت منع نہیں کرتی ہے جو ذرائع اللہ طرح نے ہم کو دے رکھے ہیں ان کو اختیار کیا جائے گا یعنی نقصان کو تکلیف کو جہاں تک ممکن ہو سکے اسے دور کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ تو میں نے اس کے لیے بات کیا دی ہم لوگ ہج کرنے کے لیے کبھی گئے ہوئے ہیں یہ لوگ ہج کرنے کے لیے جاتے ہیں جاتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو خاص طریقے سے بتواف کا حصہ ہوتا ہے اور جو صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کا معاملہ ہوتا ہے یا یہ کہ مینہ میں جانے کے بعد جمعرات کو رمی کے وقت میں جو تکلیف ہوتی ہے جو پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی کو جہاں تک ممکن ہو سکے دور کیا جائے گا اب اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے ایک کے بعد اس کے اوپر تین تین فور بنا دیا اس کو تاکہ یہ پریشانی کسی حد تک کم ہو جائے آپ نے یہ کہا تھا علاج سے بہتر یہ ہے بچنا بچاو علاج سے بہتر ہے اس سے کیا گئے تھا رہا الوقایتو الوقایتو خیر من الالاجی ٹھیک ہے تو ہماری بیعت کیا چل رہی تھی کہ جہاں تک ہو سکے تکلیف سے بچنا ممکن ہو تکلیف کو دور کرنا ممکن ہو پوری کوشش کر کے تکلیف دور کی جائے گی تو کیا کیا جتنا ممکن تھا ہتنا کیا ہے تکلیف ابھی باقی ہے لیکن جتنا ممکن ہو سکا ہتنا کیا جا رہا ہے اور آگے بھی چیزیں جاری ہیں ممکن ہے اور بھی کچھ چیزیں آگے آ جائیں مینہ کے اندر ایک منطبہ آگے لگ گئی تو کیا کیا اس کے بعد ایسے بنائے جو فائر پروف ہوں جو ہمارے طاقت میں چیز ہے اس کو استعمال کر کے ہم کیا کریں گے نقصان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے یہ جائے تو یہ یہ قائدہ نقصان کو جہاں تک ہو سکے کیا کیا جائے گا دور کیا جائے گا اس سے بچا جائے گا یہ ہم نہیں کہیں کہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہم ایسا کیوں کریں پہلے سے انتظام کرنے کی کیا طورت ہے ہم کچھ بھی کر لیں گے جو ہونا ہے وہ تو ہو کر کے رہے گا یہ ہم بات نہیں کریں گے بلکہ طریقہ کیا ہے اس حصولے میں کہ نقصان سے بچنے کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس کو اختیار کیا جائے گا جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو استعمال کیا جائے گا اسی طریقے سے خرید و فروخت کے اندر بھی بات ہوتی ہے جو ہم لیتے ہیں اور بیچتے ہیں کھریدتے ہیں بیچتے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز ہے کسی چیز کا اگر نقصان کا معاملہ ہے تو جہاں تک ہو سکے نقصان سے بچا جائے گا کسی بھی چیز کے اندر جہاں تک ہو سکے نقصان سے بچے جو ہماری قدرت میں ہے ہم اس کی پوری کوشش کریں گے اس سلسلے میں ہم نے کہیں سے کوئی آج کے دوانے کے لحاظ سے کیا کرتے ہیں اس کو ایفروٹس وغیرہ جو کچھے جو خراب جاتے ہیں وہ جلدی خرید کر کے رکھا ہے معلوم ہے کہ یہ چیزیں بہت جلدی خراب ہو جائیں گی اگر خراب ہوئی تو ہمیں کیا ہوگا نقصان ہوگا اس کو ہم نے کسی جگہ پر محفوظ کبھی ایسے آج کل بہت ساری جگہیں ہیں جو بڑے بڑے جو ہے وہ سٹوریج کہتے ہیں بنا کر رکھے ہیں وہاں لے آگر کے محفوظ کر لیتے ہیں یہ سارے چیزیں کس میں آتی ہیں جہاں تک ہو سکے نقصان سے بچا جائے گا جائے سے یہ شریعت کے اندر شریعت یہ چیز سے منانا ہی کرتی ہے ٹھیک ہے آگے بڑھوں شیخ اس کی دلیل بڑھیں گے کوئی اگر اس کی سائت دالت ہے کہ جیسے کہ کلے کے بارے میں رسوس نے کرنا لے کسی علاقہ مستقی بھی تو آپ نے ان سے بہت مچا ہے جی ہاں کیونکہ اس سے آتی دال نہیں کرسکتے آپ کو بڑھوں گے اس نے نہیں بولا کہ آپ محفوظ کر رہے ہیں جو مثال آپ دے رہے ہیں وہ بھی آج ہی انشاءاللہ کوشش کروں گا کتنی بھی ہے نا سب قوائد آج ہی آجائیں آپ کے سامنے اس قائدے میں آگے چل گئے بھی ایک قائدہ آئے گا اس میں وہ مثال آئے گی یعنی آپ یہاں پر دو نقصان ہیں آپ کے ایک نقصان یہ ہے کہ آپ وہیں پر موجود رہیں تو آپ کو نقصان ہوگا دوسرہ نقصان یہ ہے کہ آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں اور اتفاق سے آپ کے جسم میں وہ چیز موجود ہو اور آپ کے جانے کی ویسے وہاں وہ چیز پھیل جائے ٹھیک ہے تو ایک تو آپ کا صرف اپنا نقصان ہے دوسرا گیا ہے جہاں آپ جائیں گے وہاں پورے لوگوں کا نقصان ہے تو کس کے نقصان کو برداشت کیا جائے گا اب کس کے نقصان کو دور کیا جائے گا یہ ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے وہ بھی آج کے قوائد میں وہ داخل ہے ٹھیک ہے آگے بڑھوں بولی آپ چلیں آگے اس کے بعد ہے او ضرر لا يزال بمثلہی او بذرر او ضرر لا يزال بمثلہی او بذرر یعنی آپ چاہیں تو اس کے ساتھ رکھیں اور چاہیں تو اس کے ساتھ یعنی الگ الگ نہ سمجھئے گا چاہے تو آپ اس کو استعمال کیجئے اور چاہے تو اس کو استعمال کیجئے دونوں میں سے کوئی ایک ہی رہے گا قائدے کے اندر یعنی یہ ہوگا او ضرر لا يزال بمثلہی یا کیا بنے گا او ضرر لا يزال بذرر مانا دونوں کا ایک ہی ہوگا مانا کیا ہے اس کا نقصان کو یا تکلیف کو اسی کے مثل تکلیف سے دور نہیں کیا جائے گا یا کسی کے نقصان کو اسی کے مثل نقصان پہنچا کر کے دور نہیں کیا جائے گا نقصان کو دور کرنا ہے پریشانی کو دور کرنا ہے لیکن ہم اتنی ہی پریشانی کسی اور کو پہنچا کر کے دور کریں تو یہ جائز نہیں ہے ہم اپنی پریشانی ہٹا کر کے کسی اور کو پریشانی میں ڈال دیں تو یہ جائز نہیں ہے یہ وہ قائد ہے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سونی آیا تھی ہمارے گھر کے سامنے کورا پڑا ہوا ہے جو ہمارے لئے ہم کو پریشان کر رہا ہے ہمارے لئے تکلیف کا باعث ہے وہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے ہم نے اٹھایا اور اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈال دیا تو یہ جائز نہیں ہوگا ہم نے ضرور کو دور کیا زائل کیا لیکن کسی اور کے سر ڈال دیا کسی اور کو کر دیا لیکن خاص طریقے سے ایسی صورت میں جب آپ نقصان اپنے سے دور کر کے کسی اور کو پہنچانا چاہتے ہوں یا آپ ہی کو نقصان ہو رہا ہو تو یہ ایسے نقصان کو دور نہیں کرتا کیونکہ آپ کو دور کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب آپ کو ہر صورت تکلیف ہے یہ بھی کرو تو بھی تکلیف ہے تو جب تکلیف ہے تو وہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی بھی نقصان یا پریشانی کو اسی کے میں سے نقصان پہنچا کر کے یا نقصان پہنچا کر کے دور نہیں کیا جائے گا ایک شکل تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی کوڑے والی اپنی ہٹا کر کسی اور پجھوے پہنچا دیا ہم کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے گھر کے اندر ہوا نہیں آ رہی ہے ہم نے اپنی دیوار میں کیا بنا لیا کوئی جو ہے یہ کھڑکی جو ہے لگا لی تاکہ ہوا ہمارے پاس آئے یہ کھڑکی اتفاق سے بغل میں جو پڑوسی ہیں ان کی طرف کھل رہی ہے جس میں ان کی آورٹیں اور بچیاں ہم کو نظر آتی ہیں حالانکہ ہے وہ ہماری اپنی دیوار ہم کو ایک نقصان ایک پریشانی تھی اس پریشانی کو ہم نے دور کیسے کیا دوسرے کو پریشانی میں مبتلا کر کے تو ایسا نہیں کیا جائے گا پریشانی کو دوسرے کو پریشانی میں مبتلا کر کے دور نہیں کیا جائے گا جس سے دوسرے کو بھی پریشانی ہونے والی ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم اس پریشانی کو دور نہیں کریں گے اس کو باخی رکھیں گے جس سے پہلے بھی ایک مثال آ چکی آپ کو جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور کرے آپ کو یہ فلان آدمی کو آپ قتل کرو اگر نہیں کرو گے تو آپ کو قتل کروں گا اب اپنی پریشانی کو دور نہیں کریں گے دوسرے کو پریشانی میں مبتلا کر کے یعنی یہاں اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کو قتل کرے کیونکہ ایک تو پریشانی اس کی ہو یا اس کی ہو دو میں سے کوئی ایک ہی پریشانی رہے گی وہ خود اپنی پریشانی برداشت کرے گا دوسرے کے اوپر پریشانی نہیں دالے گا اگر یہ شکل پیش آ جائے تو پریشانی کبھی بھی دوسرے کو پریشانی میں مبتلا کر کے دور نہیں کی جاتی ہے آدھر اور اللہ یزالو بے مصر ہی ٹھیک ہے آگے بڑھوں کوئی مبتلا نہیں ہے پریشانی دور نہیں ہے کیونکہ کسی پریشانی کو اسی کی جیسی پریشانی رہا کر کے دور نہیں کیا جائے گا اب ہم کیا چاہتے ہیں جلدی سے ختم کر لیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کی دوسری پریشانی بھی آپ کو مبتلا کر دیں سمجھ رہا ہے نا یہ جو آج کل ایر کنڈیشنس کا معاملہ ہے جیسے ہی ہے جو گرمی زیادہ ہونے کے وجہ سے گرمی کم کمی ایسی زیادہ ہے جی ایسی زیادہ ہے جی ایسی زیادہ ہے جو باہر بہت گرم ہوا اس کے اندرے سے زیادہ ہے جو تیمپریچر ہے اور بڑھا ہے پورا باہر کا ماحول جو ہے خراب ہوتا ہے اسے محولیات کا جو مسئلہ ہے وہ اس میں ہی ہے محولیات کا جو مسئلہ ہے وہ اس میں ہی ہے سنجھ میں بھی آنے والی بات ہے کہ اندر کی جو گرمی تھی ہم نے باہر کر دیا اور اندر جو ہے ساری گرمیاں ختم ہو کر کے ساری گرمی کہاں چلی گئے باہر چلی گئے تو باہر والوں میں کیا ہوگی پریشانی ہوگی اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے احساس تو نہیں ہوتا 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 ہے بلکل ہوتا ہے آپ اکثر سعودی میں تو جو ہے بہت بلکل ہوتا ہے کہ وہاں ہر جگہ وہی صورتحال ہے تھوڑی دور آپ نکلیں گے جو ہے ایسی میں چلے جائیں گے جس چیز میں بھی آپ سفر کریں گے یا کچھ بھی ہوگا تو آپ کے ساتھ ایسی کا ہی معاملہ ہے تو جب بلکل چیز ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ مسئیبت جب بڑی ہو جاتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے نخصان جو زردہ ہو جاتا ہے تو اسی ویسے موسم جو ابھی یہاں کبھی وہ گرم ہوتا جا رہا ہے تو گاڑیوں کا یہ ہے اور لوگ اس کو بڑھاتے بھی جا رہے ہیں دین بدین چیز بڑھتی بھی جا رہی ہے اور اس کی ویسے ماحول میں فرق ہو رہا ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہو صحیح ہے لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے حکومت کی ہوتی ہے کوئی شخص کسی کو منع نہیں کر سکتا لیکن اگر حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے جائے پوری افضاء خراب ہو رہی ہے اور سب کو پریشانی ہو رہی ہے تو حکومت اس چیز سے منع کر سکتی ہے کریں گے ہم تو وہ استعمال کریں گے لیکن منع کرنے کی جو بات ہے اس کا شریعت کے لحاظ سے اس کو آپ بتا ہے حرام نہیں قرار دے سکتا ہے حرام قرار نہیں قرار دنے کیلئے کوئی دلیل نہیں کیونکہ ہم جس نقصان کی بات کر رہے ہیں وہ یہاں پر وہ کوئی ایک خاص نقصان کسی کو نہیں ہو رہا ہے ایک عام ہے ماحول کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے تو ماحول کی حفاظت کے لئے ایک عام قانون کبھی بھی حکومت کی طرف سے بن سکتا ہے کوئی آدمی اس کے تعلق سے کچھ نہیں کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے پورا پورا علاقہ پورا شہری ایک کنیشن بنا دے حکومت تو ایسی کوئی حرج کی بات نہیں ہے جیسے سعودی میں وہ مینہ وغیرہ میں یا عرفہ وغیرہ میں کر رکھا ہے جاتے رہے تو بارش کی طرح سے بلکل جو ہے خطریا سے رہتے ہیں تو ہوا اس کی وجہ سے بلکل تھنڈی اور نرم رہتی ہے پورے جو ہے خضا کے اندر ویسے ہی رہتی ہے اور ایک عام انسان اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا کہ حرام تو کرنے کے لئے شاید اگر ہم یہ کہہ دیں کہ حرام ہیں تو پتہ رہے کتنے لوگ ہمیں گالیاں میں شروع کریں گے آپ سوچئے جو ہے اس کے بعد ہے در المفاسد اولا من جل بالمصالح یہ زیادہ سننے میں آتا رہتا ہے قائدہ یہ اور آپ بہت سارے فتحوں میں یہ قائدہ پڑھتے رہیں گے کہ در المفاسد دل گیا اس کی در المفاسد اولا من جل بالمصالح درون کے معنی بھی وہی جو ابھی لفظ آئیت آپ کے دفعون کے اسی کے معنی میں یہ بھی ہوتا ہے یعنی ڈھکیلنا دور کرنا ہٹانا جو بھی آپ لفظ کر لیجئے ہٹانا دور کرنا ڈھکیلنا وہی درون کے معنی ابھی میں ہوتے ہیں مفاسد کے معنی ہوتے ہیں نقصانات تکلیف نقصانات پریشانیاں جس لفظوں میں بھی اچھا ہے آپ یہ سب اس کے اندر شامل ہے تو در المفاسد یعنی دفع المفاسد پریشانیوں کو دور کرنا نقصانات کو دور کرنا اولا زیادہ بہتر ہے من جل بالمصالح فوائد کو حاصل کرنے سے حسنات حسنات کو اچھائیوں کو حاصل کرنے سے برائیوں کو دور کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اچھائیوں کو حاصل کرنے سے نقصانات کو دور کرنا یہ زیادہ بہتر ہے فوائد کو حاصل کرنے سے منافع کو حاصل کرنے سے آپ جو لفظ استعمال کریں گے وہ یہاں پر بھی استعمال کریں گے نقصانات کو دور کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کس کے مقابلے میں فائدہ حاصل کرنے کے مقابلے میں جی بولی اگر یہ فائدہ اگر ذہن میں رکھا جائے تو کوئی بھی چیز ایسی ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں پہلے میں یہ سوچوں کیلئے آپ نے نقصان کیا ہے نقصان کیا ہے فائدہ کیا ہے ایک بہت عام بات ہے کہ آدمی کبھی بھی کسی بھی کام کے تعلق اس سے پہلے یہی سوچتا ہے کہ ہمارا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے جب تک یہ چیز نہ آئے تب تک اس کام میں آگے وہ ہاتھ نہیں بڑھاتا عام طریقے سے عقل مند دکھ تو کرتے ہیں ایسے ہی ہیں دنیا میں جو بھی لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں وہ سب کرتے تو یہی ہیں لیکن ایک شرعی قائدہ بھی یہی ہے ہم جب یہ کرتے ہیں تو کس لحاظ سے کرتے ہیں کہ ہمارا ایک شرعی وصول بھی ہے جب ہم اس کے لحاظ سے کرتے ہیں تو ایک اسلامی چیز سمجھ کرتے ہیں تو ہمارے بات دوسری ہوتی ہے تو نقصانات کو دور کرنا یہ تو عام بات ہوگی فوائد حاصل کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے برائیوں کو دور کرنا نیکیاں حاصل کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے یہ ایک قائدہ بنایا ہے شرعیت کے اندر اس کے لئے گنجائش کہاں آئے احادیث یا قرآن کی آیتوں میں تو اس کے لئے کچھ چیزیں آپ نے سنی رکھی ہوں گی پہلے ایک بڑی مشہور حدیث ہے جب میں تم کو کسی چیز سے منع کرتا ہوں تو اس سے باز آ جاؤ اِذَا نَحَيْتُكُمْ أَنشَئِنْ فَجْتَنِبُوُ جب میں نے منع کر دیا تو اسے چھوڑ دو وَإِذَا عَمَرْتُكُمْ بَشَئِنْ فَأْتُمِنْهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ جب کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی طاقت ہے اتنا اسے کرو کہتے ہیں دونوں میں فرق کیا گیا ہے ایک منع کرنا اور ایک حکم دینا حکم دینے میں کیا کہا گیا جتنی طاقت ہے اتنا اس چیز کو بجا لاؤ یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو بجا لاؤ بلکہ کیا کہا گیا اس کو جو طاقت بھر ہے اس کو بجا لاؤ لیکن جن چیزوں کو منع کیا گیا اس میں ایسی کوئی گنجائش نہیں رکھی اس میں صرف ایک ہی بات ہے کیا آپ کو اس سے بچنا ہے مطلب کیا نکلا برائیوں سے بچنا یہ اسلام میں نیکیاں کرنے کے مقابلے میں زیادہ تعقید اس کے بارے زیادہ تعقید آئی ہوئی ہے برائیوں سے تو آپ کو بچنا ہی بچنا ہے نیکیاں کرنے کے مقابلے میں یہ کہ جتنی طاقت ہے اتنی نیکیاں کیجئے آپ کو جتنی استاد دی گئی ہے جتنی طاقت دی گئی ہے اس کے لحاظ سے آپ اسے کام کیجئے تو یہ ایک چیز ہے اس کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کری گئی ہے اس کو سمجھانے کے لیے مسلحت اور نقصان یا مفسدہ کہتے ہیں عربی میں اس کو اور اس کو مسلحت کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں اور قرآن کی کچھ آیتیں بھی اس کے ذنب میں آپ کے سامنے آ جائیں گے شریعت کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں سب کے اندر ایک عام بات یاد رکھئے کہ اگر کسی چیز کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے تو تو اس میں فائدہ ہوگا یا بولیے اگر کسی چیز کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے تو یا تو اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہوگا یا یا فائدہ نقصان کے مقابلے میں زیادہ ہوگا اگر شریعت نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو یا تو اس میں نقصان ہی نقصان ہوگا یا نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہوگا یہ شریعت کا اصول ہے بلجبوں پر اس کو خصوصے سے بیان کیا گیا جیسے جوے اور شراب کے بارے میں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفَعِهِمَا کہ جوے اور شراب کا جو نقصان ہے گناہ ہے یہ ان کے فائدے سے کئی سے بڑا ہوا ہے وہ حرام ہے شریعت کے اندر تو مطلب کیا نکلتی ہے چیز اگر کئی فائدہ و نقصان کا معاملہ ہو رہا ہے تو اگر نقصان زیادہ ہے تو شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے فائدہ زیادہ ہے تو شریعت نے اسے جائز قرار دیا ہے تو اگر فائدہ زیادہ ہے نقصان اس کے مقابلے میں تھوڑا سا ہے تو ایسے موقع پر شریعت اس چیز کو جائز قرار دیتی ہے جیسے ہاں کوئی مثال دیجئے فائدہ زیادہ نقصان کم ہے ہاں بیزنس چھوڑ کر گئے جو چیزیں حرام ہیں علال ہیں اس کو بولیے فائدہ زیادہ نقصان کم ہے اونڈ کا گوشت ہے ہم اونڈ کا گوشت چھوڑی نہیں ہاں بھینس کا گوشت یہ نا ہندوستان میں رہتے ہیں نا بھائی جیسے بھینس کا گوشت ہے عام طریقے سے لوگ کیا کہتے ہیں بھائی بہت نقصان کرتا ہے بہت گرم ہوتا ہے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں ایک گوشت جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں نقصان بھی ہوتا ہے طبیعت کھیلے ہاتھ سے اور فائدہ ہے فائدہ زیادہ ہے نقصان کم ہے اس کے لئے ہمیشہ ہم کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے بات جبوں پہ ایسا ہوا ہے کہ جو ڈاکٹر ہلانکہ مسلم ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی گوشت کھانے سے منع کریں گے کہتے ہیں گوشت مت کھاؤ بہت نقصانات ہے اس میں میں گوشت ہی مہت بہت ہی گوشت کی بات کر رہا ہوں کہتے ہیں ہم کہ مت کھاؤ بڑے کا گوشت بھی کہتے ہیں بڑے کا گوشت مت کھاؤ اس میں نقصانات بہت زیادہ ہے یہ ڈاکٹر اس طرح سے بیان کرتا ہے شریعت نے اس کو جائز قرار دیا تو یاد رکھئے ہمیشہ اس کا فائدہ کیا ہوگا زیادہ ہوگا اور نقصان کم ہوگا ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ نقصان کچھ نہ کچھ ہوگا کبھی کسی خاص انسان کو اس کی طبیعت کے لحاظ سے نقصان ہوتا ہے اور کبھی عام یعنی پوری جو اس کے لحاظ سے نقصان ہوتا ہے کوئی شخص ایسا ہے اس کی طبیعت میں اتنی گرمی ہے کہ وہ اگر یہ گوشت استعمال کرتا ہے تو اس کو نقصان زیادہ ہو جاتا ہے فائدے کے مقابلے میں نقصان اس کی حق میں زیادہ ہے اس کو منع کیا جائے گا لیکن وہ چیز حرام نہیں ہوگی بلکہ خاص اس شخص کے لئے یہ بات ہوگی اس کو کہ ڈاکٹر کہتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس پر عمل کرے گا ہو لیکن شریعت کا حق ہمیشہ فائدہ زیادہ ہو نقصان کم ہو تو وہ چیز جائز ہوتی ہے یہ ایک عام ذاتہ ہے یا نقصانات سے بچنا یہ فوائد حاصل کرنے کے مقابلے میں نیکیاں کمانے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے جو یہ کہا گیا ہے یہ ان چیزوں کے اندر ہوتا ہے جہاں دونوں برابر ہو جائے جہاں دونوں برابر ہو جائے یعنی نقصان اور فائدہ دونوں برابر ہیں تو ایسے موقع پر ہم کیا کریں گے نقصان کو دور کرنا فائدہ حاصل کرنے کے مقابلے میں کیا ہے بہتر ہے جہاں یہ معاملہ ہے کہ نقصان کم ہے فائدہ زیادہ ہے وہاں کیا کر لیں گے فائدہ حاصل کر لیں گے وہاں یہ قائدہ نہیں آتا میں اس طرح ہی سمجھانا چاہا تھا یہ قائدہ کہاں آئے گا جہاں نقصان اور فائدہ دونوں برابر ہوں تو ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے مفاسد کو دور کر دیں گے نقصانات کو کیا کر دیں گے دور کر دیں گے اور یہ زیادہ بہتر ہے فائدہ حاصل کرنے کے مقابلے میں اگر تھوڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا برابر کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ نقصان کو دور کیا جائے اور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے وہاں پر جہاں نقصانات ہی زیادہ ہیں اور فائدہ بہت معمولی سا ہے تو ایسی چیزیں تو ایسے بھی شریعت میں کیا ہیں یہ تو پریشانی اس وقت آئے کہ جب دونوں کیا ہو جائیں برابر ہو جائیں دونوں برابر ہونے کی صورت میں اس قائدے کے تحت اس چیز کو حرام قرار دیا جاتا ہے فائدہ اور نقصان دونوں کیا ہیں اب برابر ہیں تو نقصان کو دور کرنا فائدہ حاصل کرنے کے مقابلے میں یہ بہتر ہے ٹھیک ہے جی اب کوئی مثال دیجی آپ کس لحاظ سے آپ کہنا چاہے ہیں طلاق کو اگر پیوی بجلن ہو تو طلاق دے کر کوئی اور اچھی ملے ٹھیک ہے آپ طلاق دے کر تو اسے شادی کر سکتے ہیں جائز ہے آپ کے لئے لیکن وہ اس قائدے میں نہیں آتا یعنی اس کے طاقت وہ چیز نہیں آتی جائز ہونے کے حد تک تو وہ چیز جائز ہے جی جسے ٹی وی کی مثال ہے کس کی مثال ہے ٹی وی کی مثال ہے اس کے اندر فوائد ہیں ہے نہیں اور نقصان آدمی ہم اگر رکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جس میں بچوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور ہمارے بھی فائدہ ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس کے فوائد سے انکار نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں اس کے نقصانات بھی ہیں تو اگر فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں اور نقصانات بھی تو نقصانات کو کوئی ریایت کرتے ہیں اس کو دور کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے وہ فوائد حاصل کرنے کے مقابلے بھی اور بولیے ٹھیک ہے یہ اس کے مقابلے میں مختلف علاقے کوئی جسے مسلملات ہے تو وہاں کا ماہول اچھا ہوسا ہے تو آپ اس کے دوسرے علاقے میں جائیں کہ آپ پہ زیادہ پہش ہے تو بہتر ہے وہاں پہ رہنا جاتے ہیں آنکہ آپ وہاں پہ زیادہ پہشنیز میں ملتی ہیں جی بہتر ہے اس کے لئے میں ماہول بھیٹھی ہے فاردہ کم ہے محول ٹھیک ہے اصلا وہ چیز اس میں اس قائدے کے تحت تو نہیں آتی ہے اس قائدے کے تحت تو چیز نہیں آتی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اصلا وہ شاید جو آگے قواعدہ آ رہے ہیں ابھی اس میں کسی حد تک کوئی چیز آ سکتی ہے کبھی ہوتا ہے کہ ہم کو دو چیزوں میں سے ہر چیز میں نقصان ہے ہم کو یہ بھی کرنا یہ بھی نقصان ہے یہ بھی کریں گے اس میں بھی نقصان ہے تو جیس میں نقصان کم ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں وہ آگے ایک چیز اس طرح کی شاید اس میں آپ کی یہ مثال جو ہے فیٹ آ جائے دیکھیں گے اس میں کوشش کریں گے لیکن فیلحال اس میں کیا ہے مفاسد اور مسالح ایک ساتھ مل کر کے آ رہے ہیں کسی چیز میں نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے تو ایسے موقع پر نقصانات کو دور کرنا یہ بہتر ہے فائدہ حاصل کرنے کے مقابلے میں آج کل جو بھی اچھے کالجز ہیں وہ ساتھ کو ایجوکیشن ہے تو وہاں پر پیدا یہ ہے کہ علم اچھا حاصل ہوتا ہے پر فتنے کا ڈر ہوتا ہے تو اس حالت میں ہم فتنہ دور کر کے دوسری کالجز میں میں آپ کو اس کو ایک تھوڑا تھوڑی سی ازاد کر دوں ٹی بی والے معاملے میں بھی فیٹ آئے گا اور آپ کے اس میں بھی میں نے شروع میں آپوں سے یہ کہا کہ یہ قائدہ کب فٹ ہوتا ہے جب دونوں برابر ہوں جہاں یہ چیز ہو کہ نقصانات زیادہ ہیں فائدہ بہت معمولی سا ہے وہاں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں یہ وہاں کیا ہے وہ چیز حرام ہے شریعت کے اندر جہاں یہ ہو کہ فوائد زیادہ ہیں اور نقصان بہت کم ہے ہے لیکن تھوڑا سا ہے تو وہاں وہ چیز جائز ہو سکتی ہے وہ اس کے وقت کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے گا یہ مسئلہ کس کا ہے جہاں فائدہ اور نقصان دونوں کیا ہو رہا ہے برابر ہو رہا ہے تو کیسے اختیار کریں گے اس میں کیا ہو جو ایک چیز حرام کی نقصی کریں گے اسے یا میں بھی ایک میرے پیانا اسے یا ٹی وی کا معاملہ تھا ٹی وی کے معاملے میں کہیں ایسا ہو سکتے ہیں سعودی میں کوئی شخص رہتا ہے ٹی وی کے پرورگرام زیادہ کیا ہیں بہتر ہیں بہت معمولی سا پرورگرام اس میں کیا ہوتا ہے کچھ ایسے جس میں جو ہے برائیاں ہاں یہ ہے تو وہاں آدمی کیا کرتا ہے گنجائشہ چلو جو ہے تھوڑی سی جو ہے برائی اس کو بردرش کر لیں گے اس لئے کہ ہم کو فوائد اس کے اندر زیادہ ہے وہی معامل اگر ہندوستان میں ہے تو اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے تو اس کا خیال کرتے ہوئے بھی کہیں کہیں اس طرح کی بات کیا کہاں تک بینک میں نوکری کا معاملہ ہے تو دلول مفاسد کا مسئلہ نہیں ہے وہ تو شریعت کے اندر بالکل نس کے ساتھ حرام ہے ایک چیز جو حرام ہے وہ اس کے لئے قائدے کی کوئی اور مفاسد ہے یہ قائدہ آپ کہاں لے کر کے آئیں گے جس مسئلے میں شریعت کی کوئی نس موجود نہیں ہے یعنی کوئی حکم نہیں ہے قرآن یا حدیث میں اور معاشرے میں ایک چیز پائی جا رہی ہے تو وہاں ہم دیکھیں گے فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے اگر فائدہ نقصان دونوں پرابر ہو رہے ہیں تو نقصان کو دور کرنا یہ فائدہ حاصل کرنے کے مقابلے میں کیا ہے بہتر ہے ٹھیک ہے ویسے یہ قائدہ استعمال بہت ہوتا ہے کیونکہ معاشرے میں ایسے مسائل بہت پیش آتی ہیں جس میں لوگ فتوے پوچھتے ہیں اور فتوے پوچھنے میں اس کو سامنے رکھ کر کے اس کا جواب دیتے ہیں مجھ سے یاد ہے کہ جب ہم لوگ وہاں مدینہ میں پڑھتے تھے تو شیخ ابن عثیمین نے ایک مسئلے میں خالص اسی کو سامنے رکھ کر کے پورا فتوہ دیا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے شریعت میں اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے ہمیں واقعی طرح کوئی نص کوئی قرآن یا حدیث موجود نہیں ہے لیکن وہ چیز ہے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور اسی کو سامنے رکھ کر کے فتوہ دیا تھا کہ وہ چیز جائز نہیں ہے بتاؤں کیا ہے وہ مسئلہ عورت کے ڈرائیونگ کا مسئلہ عورت کی ڈرائیونگ کا مسئلہ فتوہ نکالا تھا اس ٹائم میں تقیباً یہ بیس سال پہلے کی بات فتوہ نکالا تھا کہ جائز نہیں ہے عورت کے لیے کیا دلیل ہے تو اسی کو پیش کیا تھا ایک اور قائدہ اس کے ساتھ دو قائدے پیش کیے تھے فقی قائدوں میں سے کہ اس میں برائیاں زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں اس لیے اس کے لیے جائز نہیں ہے اسی کے مقابلے میں کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈرائیونگ کی اجازت دینے میں اچھائی زیادہ ہو اور برائی کم ہو تو کیا ہونا چاہیے اس کو جائز بھی ہونا چاہیے میں نے کہا یہ کب کہیں گے جب دونوں برابر اسی لیے اس کا حکم خاصے کیسے ہندوستان میں جب جب ہوتے کہ ہم وہاں تھے تو یہی سمجھ سے شاید یہ جو ہے بلکل صحیح باتیں فیڈ بھی آ رہی ہے اور قائدہ بھی ہے ہندوستان میں جب دیکھا گئی نئی معاملہ کچھ الگ ہے یہاں پہ عورتیں اگر نقاب کے ساتھ جو ہے کرتی ہیں وہ ڈرائیونگ کرنے اور خود سے چلی جائیں تو کسی ڈرائیور کے ساتھ جانے کے مقابلے میں یہ تعدہ بہتر ہے اس کے لیے تعدہ سے پرشانی ہے کسی شخص کو خود جو علاقے کے چھوڑ نہیں سکتا ہو اس کی اپنی کام ہیں اپنی ضروریات ہیں اور یہ کسی ڈرائیور کے ساتھ جائے تو یہ صحیح نہیں ہے وہ خود ڈرائیونگ کر کے چلی جائے تو یہ شاید اتنا در نقصان نہیں جتنا ڈرائیور کے ساتھ جانے میں تو حالات کے لحاظ سے فتح کے لحاظ سے مسئلہ یہی ہوتا ہے جب جو قواعد کی بنا پر دی جائے تھے ان کے اندر گنجائش ہوتی ہے اور ماحول کے لحاظ سے بھی اس میں فرق پڑ سکتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نص موجود نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں اور حالات کے لحاظ سے ہم اس کے بارے میں بات کہہ بھی سکتے ہیں لیکن جب بھی اس قائدے کے تحت کوئی فتوہ دینا ہو تو لازمی طور پر اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ ہم خود اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں جو بھی وہاں موقع پر مفتی ہوگا اس سے پوچھنا ضروری ہوگا وہ اس کے بارے میں بتائے گا یہ قائدہ کہاں تھے اس پر فیٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا ہم خود سے فیصلہ نہیں کریں وہاں انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھئے تھے اس کے بارے میں کہ مفاصد کیا کیا ہیں اور مسالح کیا کیا ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے اس میں کیا کیا برا ہی ہیں اگر وہ ڈرائیونگ کرتی ہے تو اگر معاملہ یہی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو شاپنگ کی بھی جارت نہیں دینی چاہیے کیونکہ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ خریدنے کے بہانے سے باہر نکلتی رہتی ہیں تو وہ بھی منع ہو جائے گا ہے نہیں اور نقصانت کیا ہوں گے تو اس کے لیے پریشانی ہے کیا کرے گی انہوں نے جو بہت سارے نقصانت تو اس میں لکھے تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جیسے اب راستے میں جاری گاڑی ہے گاڑی خراب ہو گئی تو کیا کرے گی اس کو لازمی طور پر کسی نے کسی سے بات کرنی پڑے گی جس سے بات کرے گی ہو سکتا ہے وہ اجنبی بھی ہو اس کے لیے ٹھیک ہے جاہے گا سارے جو ہے جو بھی گاڑی کا جو بھی حصہ پیش آئے گا سارا معاملہ جو آگے پیش آئیں گے ساری چیزیں ہوں گی تو اس طرح کئی پریشانیاں اس میں لکھے تھے لیکن دیکھا جائے اگر آپ خود سوچیں تو یہ پریشانیاں ایسے عام حالات میں بھی ہوتی ہیں اگر ایسی کوئی مجبوری ہو تو شاید شریعت نے عورت کو اتنا پابند بھی نہیں بنایا ضرورت پڑھنے پر کسی سے بات کر سکتی ہے اگر ٹرافک پولیس کا مسئلہ ہے تو ٹرافک پولیس میں عورت کو رکھا وہ بھی نکاپ بسات رہے جیسے اگر عورت کہیں سفر کر رہی ہے جا رہی ہے باہر کا اور سیگورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے کیا یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اب عورت باہر جائے گی نہیں اس لئے کہ کون اس کو چیک کرے گا پلکے اس کے لیے سیگورٹی عورت رکھ کر کے اس کو بھی چیک کرتے خود مکہ اور مدینے میں ہرمین میں جو عورتیں اندر جاتی ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے عورتیں موجود ہوتی ہیں ایک پریشانی کو دوسری کہا اگر حل موجود ہے تو اس کو حل کیا جا سکتا ہے کیا پریشانی ہے جی بولیں اگر بلفرض ایسا مان بھی لیا جائے کہ عورت جو ہے کوئی اس طرح سے کام کرتی ہے کوئی ایسا کیا اس نے راستہ چلتے ہوئے کہ وہ جو ہے سینگل کو اس نے پار کر دیا اور ٹرافک پولیس کو پکڑنا پڑا وہ پکڑی ٹرافک پولیس ٹھیک ہے اس کی وجہ اس کو بات کرنے پڑتی ہے چلتے ہوئے کوئی عورت اگر نقاب میں ہے کہیں سے چوری کر لیا اور اس کو پکڑ لیا گیا تو اگر کوئی کسی قانون کو فالو نہیں کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو پکڑا جاتا ہے تو ایک عام بات ہے تو ڈرائیون کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے چیز اگر حرصے کا مسئلہ ہے تو اگر وہ پیچھے بیٹھ کر کے ہی جا رہی ہے اپنے محرم کے ساتھ بیٹھ کر کے جا رہا ہے حرصہ ہو گیا تو ٹریل میں جاری ہے سفر میں جاری ہے پلیر میں جاری ہے حادثہ ہو گیا تو ہر جگہ یہ مسئلہ پیدا ہوں گے محرم بھی ایسا ہی پڑا ہوا ہے وہ بھی ایسا ہی پڑی ہوئی ہے نہیں ہے نہیں ہے اسے کچھ نہیں کیا وہی صحیح لیکن یہ بھی ہے نا وہ بھی محرم بھی پڑا ہوا ہے وہ بھی بڑی ہوئی ہے کوئی دوسرا ہاتھ لگائے گا نہیں لگائے اگر آدمی طور پر ایک چیز متوقع ہے اور ایسا ہو سکتا ہے تو وہ تو ایسی صورت میں تو کبھی بھی یہ تو ایسی امکانی حالات ہیں جو کبھی پیش آ سکتے ہیں اور اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے اسلام تو اس حد تک جائز کار دیتا ہے جہاں کچھ مجبوری ہو پریشانیاں ہوں تو اسلام آسانی لاتا ہے المشکت و تجلے والتیسیر یہ پہلے جوئے باتیں آئیتیں تو یہ ایک دوسری بات لگے ونہاں خامخواہ ہمارا یہ رہ جائیں گے میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ پریشانیاں کو دور کرنا مفاسد کو دور کرنا یہ زیادہ بہتر ہے مسئلہ فائدہ حاصل کرنے کے مقابلے میں یہ شریعت کا ایک ذاتہ ہے اس کا بھی خیال کیا جاتا ہے جہاں بھی دیکھیں گے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا پریشانیاں ہیں اس کی وجہ سے اور ہمارے فوائد کیا کیا ہیں اس کی وجہ سے اگر یہ چیز ہے کہ پریشانیاں اور فوائد دونوں برابر ہو رہے ہیں تو فائدہ حاصل کرنے کے وجہ پریشانیاں کو دور کیا جائے گا ایسی اگر نیکی اور برائی کا مسئلہ آ جائے اس میں برائی بھی اتنی ہے اور نیکی بھی اتنی ہے تو کس کو دور کیا جائے گا برائی کو دور کیا جائے گا نیکی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے بس آگے چلو اس کے بعد تین قائدے یہ تینوں قائدی الفاظ الگ الگ ہیں لیکن اس تینوں کے معنی ایک ہی ہیں ایک ہی اس میں تینوں کو پیش کیا جاتا ہے الظرر الاشد یزال بیضرر اخافی الظرر الاشد زیادہ نوسع شدید نوسع شدید پریشانی زیادہ پریشانی دور کی جائے گی ہلکی پریشانی سے یہ اس کا لفظی معنی ہوا زیادہ پریشانی دور کی جائے گی ہلکی پریشانی سے سخت پریشانی سخت نقصان دور کیا جائے گا ہلکے نقصان سے یعنی ہلکے نقصان کو برداشت کر کے زیادہ جو نقصان ہونے والا ہے اس کو دور کیا جائے گا وہی معنی آگے والے قائدے میں بھی ہے یہ صرف الفاظ الگ الگ ہیں اس کا منع ہوا دو برائیاں ہیں دو برائیوں میں سے ہلکی برائی کو اختیار کر لیا جائے گا دو نقصان ہیں دونوں میں سے ہلکی نقصان کو برداشت کر لیا جائے گا جو اوپر تھا وہی یہ بھی ہے تیسرا بھی ہے جو رویے آدمه واظرہ رویے آدمه واظرہا اس کا معنی ہے جب دو برائیاں ایک ساتھ آ جائیں دو برائیاں ایک ساتھ آ جائیں دو پریشانیاں ایک ساتھ آ جائیں تو ان میں سے ہلکی برائی کو اختیار کر کے جو بڑی برائی ہے اس کو دور کیا جائے گا تینوں کا معنی ایک ہی ہے بڑی پریشانی کو دور کیا جائے گا چھوٹی پریشانی سے ہلکی پریشانی سے دوسرا ہے دو برائیوں میں سے ہلکی برائی کو اختیار کر لیا جائے گا اور اس کا تیسرے کا معنی بھی وہی ہے میں نے کہا تینوں ایک ہی چیز ہے اور تینوں کا مقہوم ایک ہی ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے اس نگی میں کہ آپ کو دو میں سے کسی ایک چیز کا اختیار کرنا ضروری ہو جائے دو میں سے کسی ایک چیز کا اختیار کرنا ضروری ہو جائے اور دونوں میں برائی ہے یا دونوں میں نقصان ہے لیکن آپ کے لئے دونوں میں سے ایک کا اختیار کرنا کیا ہے ضروری ہے یہ ہے کہ ہم دونوں کو اختیار نہیں کریں گے مسئلہ ختم ہو جائے گا لیکن ہم جو یہ قاعدہ ہے یہ کس صورت میں ہے کہ دونوں میں سے ایک کو آپ کو اختیار کرنا ضروری ہے اور ہے دونوں میں نقصان ہے دونوں میں برائی اور دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ضروری ہے تو آپ کس کو اختیار کریں گے اس کے بارے میں ذابطہ کیا آپ دیکھئے دونوں میں سے کون سی برائی بڑی ہے کون سی برائی چھوٹی ہے کس میں نقصان زیادہ ہے کس میں نقصان کم ہے صرف آپ کو اتنا ہی دیکھنا ہے جس میں نقصان کم ہوگا اس کو اختیار کر لیں گے جس میں برائی کم ہوگی اس کو اختیار کر لیں گے جہاں برائیوں میں تعرض ہو جائے یعنی دو برائی ہو اور دونوں میں سے کسی کے اختیار ضروری ہو جائے آپ کے لئے تو آپ حلقی برائی کو کیا کر لیں گے اختیار کر لیں گے بڑی برائی کو چھوڑ دیں گے یہ شریعت کا ایک عام دابطہ ہے جیسے اور اس کے بہت سارے جو ہے وہ ہیں شریعت کے اندر ہاتھ ہمارا بل فرض اپنے کو چھوڑ دیتا ہوں کسی شخص کا ہاتھ جو ہے سڑ رہا ہے ہاتھ سڑ رہا ہے ڈاکٹر نے کہا اگر اس ہاتھ کو نہیں کٹا گیا تو یہ پورے جسم میں منتقل ہو جائے گا اب دونوں میں مسئلہ ایک تو یہ ہاتھ کٹنا اور دوسرا جسم کو بچانا اب یہ پورے جسم کو بچانے کے لئے اتنے ہاتھ کو کٹ دیا جائے گا یہ ہے دو نقصان میں سے جو بڑا نقصان ہے اس سے بچنے کے لئے چھوٹے نقصان کو اختیار کرنا جائے میں نے ایک مثال دیا آپ کو آپ جو ہے تیارت کرتے ہیں بہت سارے کام ہیں اور سب یہی چیز چلے گی یعنی جہاں آپ نقصان دیکھے جو نقصان بڑا ہو رہا ہے تو بڑے نقصان سے بچنے کے لئے جو چھوٹا نقصان ہے اس کو کیا کر دیجئے گوارک کر دیجئے جہاں دونوں میں نقصان ہی نقصان ہے چاہے دونوں میں سے کسی ایک کو کرنا ضروری ہے تو چھوٹے نقصان کو اختیار کر دیجئے دو برائیاں ہیں دونوں میں برائی ہے لیکن جو برائی بڑی ہو اس کو چھوڑ دیجئے جو ہلکی ہو اسے اختیار کر دیجئے آج کل یہ مسئلہ اس طرح کے بہت پوشی جاتے ہیں احوان البلیتین ایک لفظ عربی میں اور بھی استعمال کرتے ہیں کیا کہتے ہیں احوان البلیتین یعنی دو مصیبتوں میں سے جو ہلکی مصیبت ہے اس کو اختیار کر دیجئے یہ شریعت کا ایک بڑا عام حصول اور دابطہ ہے یہ سوالات بہت ہوتے رہتے ہیں آج کل ہم کہیں رہتے ہیں ہمارے رشدار ہیں وہ دوسری ٹائپ کے ہیں حرام کا معاملہ ہے اس کا معاملہ اور دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے وہ ہمارے رشدار ہیں ہم کو کبھی دعوت دے رکھی ہے تربیک اگر ہم ان کی دعوت میں شریک ہوتے ہیں تو نقصان دوسرا کیا ہے نہیں ہوتے ہیں تو ایک نقصان ہو گیا ہے رشداری کٹتی ہے اب دیکھیں اس موقع پر کونسا نقصان بڑا ہو رہا ہے رشداری کو کاٹنا بہتر ہے یا وہ جو تھوڑا تھا نقصان جانے کی ویسے ہو رہا ہے اس کو اختیار کرنا بیٹھتا ہے اور اس کے لئے سے فیصلہ کر دیئے بہت لوگ جو اس سوال کر دیئے نکاح کا کھانا ہمارے رشدار ہیں دیئے وہ دعوت جائیں کی نہ جائیں بھئی دیکھو وہ رشتہ کونسا ہے رشتہ کونسا ہے کبھی رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے اس رشتے سے بہت سے رشتے توٹتے ہیں اور نقصان اس کی ویسے کیا ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے پریشانیاں زیادہ آ سکتی ہیں ٹھیک ہے پھوڑا سا نکاح کی دعوت کا معاملہ ہے وہ اتنا بڑا مزلہ نہیں ہے یہ ہلکا نقصان ہے قبول کر کے چلے جاؤ اس بڑے نقصان سے کیا ہوگا بچ جاؤ گا کوئی شخص ہے اس کے اپنی بیٹی کا معاملہ ہے پس کر لی لیے اگر نہیں جاتا ہے دعوت میں تو اس کے بیٹی کو طلاق ہو سکتی ہے یہ بڑا معاملہ اس کے لئے ہو جائے گا کس کے معاملے میں اس چھوڑے سے کہ وہاں قابلے میں سسوال کہ وہ اتنے سخت اگر نہیں آئے تو تم کو بھی کیا کریں گے واپس بھیج دیں گے کتنی سختی کے ساتھ بات کہہ دی گئی ہو تو وہاں پہ خیال کرنا چاہیے یہ قوائد اسی کام کے لئے ہیں یعنی اسی فائدہ کے لئے ہیں شریعت نے ہمیشہ پریشانی میں کیا رکھی ہے آسانی رکھی ہے وہاں دیکھا جائے گا حالات کے لہاں سے فیصلے کی آئے گی دو برائیوں میں سے جو ہلکی برائی ہوگی اس کو اختیار کر لیا جائے گا دو پریشانیوں میں سے جو ہلکی پریشانی ہے اس کو اختیار کر لیا جائے گا اور بڑی پریشانی سے بچنے کے لئے ہلکی پریشانی کو اختیار کیا جا سکتا ہے جائے سے یہ ٹھیک ہے تینوں کا ایک ہی مفہوم ہے اور یہ کثرت سے چیز پیش بھی آتی ہے میں نے آپ سے کہا چاہے الفاظ اور اس کے لئے جو بھی استعمال کی گئے ہوں اتنی کثرت سے یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی ان کے یہاں بہت زیادہ ہیں مختلف الفاظ میں اس قائدے کو بیان کرتے ہیں بہت آسان سیکلبز ہے احوان البلیتین بھی ہندوستان میں احوان البلیتین دو پریشانیوں میں سے ہلکی پریشانی اس کو اختیار کر دیجئے کبھی کبھی لوگ جو ہے اس موقع پر الیکشن کے موقع پر پوچھتے رہتے ہیں کی کیا کریں ہمارے ساں میں بہت سارے امیدوار ہیں کس کو اوڑ دیں نہیں بھئے اگر سب نقصان پہنچاتے ہیں تو جو کم سے کم نقصان پہنچانے والا اسی کو اوڑ دے تو کوئی بات نہیں ہے ایک بڑی مصیبت سے بچنے کے لئے چھوٹی مصیبت کو گوارا کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے جائز ہے وہ اسی قائدے کے حداتی ہے جو برائی میں اب بتانا چلے کی کونسی بڑی برائی ہے آپ ایک مصال دے دیجئے کیسے معلوم ہے آپ ایک مصال دے دیجئے اس کو اصل میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے تو بڑے کو اس سے بچنے کے لئے چھوٹے کے اختیار کریں عام طریقے سے یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے ایسی مثال دیجئے کہ معلوم نہ ہونے پائے جیسے حدیث ہے نشیف کے ایک آدمی کو آپشن دیا گیتا ہے زینہ زینہ یا شراب جی ہاں خطر وہ شراب پی لیتا ہے تو دو کام بھی اور بھی دار دیں جی وہ ایسے میں کیا وہ ایک دوسرا آپ جو آپشن دنی بھی بات کر رہے ہیں اس میں نہیں آتا بھئی اس قائدے میں وہ داخل نہیں ہاں قائدے میں نہیں آتا لیکن ایسے ہی اگر آ رہے ہیں زینہ ایک شراب ہے تو تب دو میں اگر اسی خطر ایسا جماح ہے اب دوسرا چارہ نہیں یہ ایسا ہے تو اس وقت وہ اس کے اخیال ہوئی جائے گا کہ شراب چھوٹی ہے تو شراب پلے چھوٹی گئے تو اس سے اور دوسرے جیسے جس نئے اور وہ کنے کے امکان نہیں کچھ نہیں وہ اس وقت پر یہ ہی ہے کوئی شخص اگر آپ کو یہ دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ضرور ہے اس کے لئے وہ چھوڑ دیجے آپ زینہ کو چھوڑ دیجے یہ کہتا ہے شراب پیئے وہ نہ ہم تم کو مار دیں گے چیئے دو پریشانی ہلکی پریشانی اس کے لئے یہ شراب پیئے ایسی یہ معاملہ بھی ہے ٹھیک ہے اگر شراب پیئنے کی ویسے اس سے بچ جاتا ہے زینہ سے تو زینہ اس سے بڑا جرم ہے لیکن وہاں وہی مجبوری ہو یعنی کیا آپ جو مثال پیش کر رہے تھے آپشن والی وہ اصل میں آپشن والا مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی شخص آپ کو باقیدہ مجبور کر رہا ہے یا تو زینہ کرو یا تو شراب پیو انہا ہم تم کو مار دیں گے یہاں وہ مجبوری کی بات آتی ہے مجبوری کے وقت میں حرام چیز حلال ہوتی ہے اور یہ دو بلائیوں میں سے ہلکی جو ہے وہ کیا ہے شراب یہ ایک مرتبہ پیئے گا اس کا معاملہ صرف اس کی حد تک ہے اس کی ذات تک ہے زینہ کرے گا تو اس سے دوسرا بھی متاثر ہوتا ہے کوئی اجازتی ان کے پروڑم کے لئے بلاتے ہیں تو اس وقت ہم مرشتی در ایک کو بچانے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں تو یہاں پہ دونوں کیسے جھوٹ بولئے ہیں اس پر بول کے دکھائیں تو مہین بہن ہوتا ہو کچھ بیئے سے جھوٹ بلائے ہیں اور بہن ہوتا ہے بہن ہوتا ہے وہی پھر بھائی ملے اسلام کا معاملہ اس موقع پر وہی ہوا نہیں آپ جھوٹ نہ بول کے توریہ سے کام لیجے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَا کیا ہے وہ انیساقِم جب انہوں نے بلایا اپنے اس کے ملے کے لئے انہوں نے کیا کہا میں بیمار ہوں ٹھیک ہے بیماری کس لحاظ سے ہے جسمالی بیماری کوئی ضروری نہیں ہے آپ نے کچھ اور مراد دیا اس سے جو بیماری ہے ویسے آج کل پر اسے بھی جانتے ہیں کچھ آدمی کے کچھ بیماری تو رہتی ہے تو ایسے سری جھوٹ تو نہیں بولیں گے لیکن یہ جائز ہے کہ آپ کس سے کام لے لیں توریہ سے کام لے لیں اگر کوئی ہسپیٹلز میں ہے یوٹلی کمپنیز جو ہے انچورنس پراؤٹ کرتی ہیں اگر وہ انچورنس کلین کرے گا یا یوٹلی اگر یاد ہو بل تو فینانسر کے پاس لون لے گا یہ ایک مطلہ بل زیادہ ہے اب اس کے پاس دو ہی آپشن ہے کیا یا تو پیسہ لے یا یہ کی جا کے سودھ میں قرض لے لے کسی سے یہی نا ہلکا اس میں وہی انچورنس ہے اس کے لیے لیکن حالانکہ اس میں تیسرا آپشن بھی ہے اس لیے اس میں وہ نہیں آتا ہے لیکن اگر مان لیجے کہ ہے واقعی معنی میں آگیا ہے تو وہ اس کے لیے ہلکا ہے سمجھ گئے ہمارے جو یہ قائدہ ہے یہ صرف دو ہی آپشنوں اور تیسرا نہ ہو تیسرا آپشن بھی ہے وہ زکاة کا پیسہ لے سکتا ہے کسی سے قرض ایسے لے سکتا ہے جہاں تیسرا آپشن ہوگا اس میں یہ چیز آخر بچہ ہوگئے ہیں اس کو بھی لیکھ رہتے ہیں ہاں تیسرا آپشن کو برداشت کیا جائے گا خاص نقصان کو برداشت کیا جائے گا عام نقصان کو دور کرنے کے لئے اگر معاملہ آجا ہے ایسا معاشق اندر کہ کسی خاص آدمی کو کوئی خاص نقصان کروچ رہا ہے تو اس کو برداشت کر لیا جائے گا کس کے لئے عام نقصان کو دور کرنے کے لئے عام نقصان کو دور کرنے کے لئے خاص نقصان کو برداشت کرنیا جائے گا یہ شریعت کے اندر ایک جائے چیز ہوگی یہ بھی ایک اصول اور ذاتی کی حصص ہے ٹھیک ہے اس کی مثالیں بہت زیادہ میں آپ کو یہاں کی مثال دوں مثال کیا ہے جب مثال ذنبہ وقت آیا تو وہ چیزی ختم ہوگئی ٹھیک ہے وہ چیزی ختم ہوئی وہ مثال کیا دی کہ گرمی بہت تیز لگ رہی تھی اس کی وجہ سے لیکن وہ مجھے لگ رہی تھی سمجھ گیا کیا وہ خاص نقصان ہے یعنی میرے ساتھ خاص ہے وہ اس کو برداشت کر لیا جائے گا کس کے لیے آم جو ہے لوگوں کو نقصان نہ ہو اس کے لیے اس کو برداشت کر لیا جائے گا یہ ہے تو خاص نقصان برداشت کیا جائے گا عام نقصان سے بچ لے گا اگر ہم نے اس کو نہیں کیا تو زیادہ لوگوں کو نقصان ہوگا ابھی جو ایک مثال پیش کیے تھے آپ لوگ بیچ میں بات آئی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ رہتا ہے اور وہاں کوئی وبائی بیماری پیدی ہوئی ہے تو شید نے کیا حکم دیا کہ وہاں سے سفر کر کے نہ جائے بلکہ وہاں پر برداشت کرے وہی پر رہے اس کے لیے ہی حکم ہے ٹھیک ہے؟ اگر وہاں پہ رہے گا تو اس کو خاص نقصان ہوگا اگر یہاں سے جائے گا تو جس جگہ پہ جائے گا وہاں نقصان زیادہ لوگوں کو ہوگا تو خاص نقصان کو برداشت کر لیں گے عام نقصان کے محاطمے میں ٹھیک ہے؟ اگر کسی کا جانوار کبھی کتے ہوگا جو ہے باولے ہو جاتے ہیں تو کسی کو بھی کھاٹ لیتے ہیں ایسے کسی کا جانوار ہے کسی کی ملکیت کا ہے لیکن وہ ایسا ہو گیا ہے معاملہ باولہ ہو گیا ہے اگر ہم نے اس کو نہیں مارا تو زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچا جائے گا ایسے موقعوں پر مالک سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خاص نقصان ہے اس کو برداشت کر لیا جائے گا کیونکہ اس کو برداشت کرنے سے ہم عام نقصان سے برسکتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ چاہیز ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی گھر میں کوئی چیز ہے آگے لگئی کوئی معاملہ ہے اگر اس آگ کو فوراں بجھایا نہیں گیا تو یہ آگ اس علاقے میں پیٹ جائے گی گھر میں بگر اجادت کے طرح توکے جانا پڑا ہے بند ہے پڑوسی گھر اور یہاں سے آگ کو بجھانا ممکن ہے اور یہاں ہمارے لئے جانا بھی ضروری ہے اور پڑوسی ہے نہیں جس سے ہم اجادت لے سکیں بگر اجادت لیے اس کے گھر میں جائیں گے ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی چیز جو نقصان بھی پہنچ جائے ہماری وجہ سے کوئی حرچ نہیں ہے عام نقصان سے بچنے کے لئے یہ خاص نقصان برداشت کیا جائے گا یہ لوگوں کے بات ہے یہ بات ہے اس کے نقصان کا ہجانا بھی دے لیں کچھ کر لیں لیکن وقتی طور پر یہ چیز نقصان کو پرداشت کیا جا سکتا ہے جائے گا کوئی شخص گھر کے سامنے اس کے رہا ہے یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہی لوگ یہاں پر بیمار ہو رہے ہیں اس پانی کی وجہ سے اور اس طالعب میں وہ شخص مچھلی پالتا ہے اگر طالع کو ختم کیا جائے تو نقصان کس کو ہوگا اس آدمی کو ہوگا باقی رکھا جائے تو نقصان سب کو ہو رہا ہے تو اس خاص آدمی کا نقصان برداشت کر کے اس کو حاکم بند کرنے کا حکم دے دے گا عام لوگ کے نقصان کا خیال کرے گا تو عام لوگ کے نقصان سے بچنے کے لیے خاص آدمی کا نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے جائے جائے گا کوئی شخص ہے اس کیلئے اسے کچھ نوازدہ دینا ضروری ہے یہ ایک بات تو اپنی اس کی ہے کہ اس کو اس سسلے میں کیا کریں گے وہ لیکن اس وقت تو اس کو بند کیا جائے گا وہ شخص یہ نہیں کہا کہ میری زمین ہے اور میرا طالع ہے کسی کو کیا حق پہنچتا ہے اس کو حکم دینے کا یہ نہیں کہہ سکتا ہو اس کو حکم دیں گے اور اسے ماننا پڑے گا یہ حکم یہ الگ بات ہے کہ وہ معوضہ طلب کرے اور اس کو معوضہ دیا جائے کیا کہ عام طریقے سے شہروں میں جو سڑک وغرت چوڑا کرنے کے لیے سڑک کو کشادہ کرنے کے لیے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کا مکان یا دکا چلی جاتی ہے عام پریشانی کو دور کرنے کے لیے خاص پریشانی کو برداشت کیا جا سکتا ہے یہ صحیح ہے کوئی حرج نہیں ہے یہ الگ بات ہے جو معوضہ کی بات آپ نے کہی اس معوضہ کا اس کو حق ہوتا ہے کوئی حرج نہیں ہے معوضہ کا اس کو حق ہوتا ہے لیکن اس کے لحاظ سے کوئی شخص کہتا ہے نہیں یہ میری ملکیت ہے اور میں اس کو ہرگز توڑنے نہیں دوں گا تو یہ اس کے لیے کہنا درست نہیں ہے حاکم کو یہ حق پہنچتا ہے خاص نقصان کو برداشت کیا جائے گا عام نقصان سے بچنے کے لیے جی اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے معاشر کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ملت ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے ایک شخص ہے گھر میں گھس کر کے مکمل طریقے سے اس میں اپنی جگہ بنا لیا ہے اور اس میں سے نکل نہیں رہا ہے اور اس کی وجہ سب کو پریشانی ہو رہی ہے پورے علاقے میں اور سب کو نقصان سے بچانے کے لیے یہاں تک لوگوں نے کہا اگر اس گھر کو کرنا بھی پڑا تو کوئی حرج نہیں کوئی ڈاکو ہے کہیں چھپکے بیٹھ گیا اور نکل نہیں رہا ہے اگر کوئی شخص جائے گا تو اس کو گھلی بات دیتا ہے اس کو نکلنے کے لیے کوئی اور شکل ہو سکتی ہے جس سے اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے یا بعض لوگ جو وہاں پہ ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو عام لوگوں کو نقصان سے پہنچانے اور بچانے کے لیے اس کے ساتھ اس طرح کاروائی کرنا دوستہ ہوگا ہلکے نقصان کو پرداش کر دیا جائے گا وہاں بھی ٹھیک ہے بس کریں مجھے لگتا ہے کہ میں نے آج بہت جلدی کر لیا کہ آزار ہونے سے پہلے پہلے بھی ختم ہو گیا ٹھیک ہے اسی پر ختم کرتے ہیں یہ قائدہ جو ہے اس سے بھی ختم ہو گیا یہ کوا بچا ہوا ہے انشاءاللہ آگلے تین حبتے میں وہ بھی ختم ہو جائے گا سبحانکاللہ ہم نے ہم نے کچھے بہتے ہیں ہم نے کچھے بہتے ہیں